اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا إليه الوسیلتا وجاہدوا في سبیلہ لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم یہ سورة المائدہ آیت نمبر پینتیس سے ابھی سبق شروع ہو رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لکھیں اصول کامیابی کامیابی کے اصول کیا ہے فرماتے ہیں اے ایمان والو اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو لکھیں اصول نمبر ایک اتقوا اللہ کے نیچے لکھیں بطرک المعاصی اللہ سے ڈر کیسے پیدا ہوگا فرمائے گناہوں کو چھوڑ کر بطرک المعاصی اللہ سے ڈرو لکھیں اصول نمبر دو اور تم تلاش کرو اللہ کی طرف جانے کے لئے وسیلہ قرب کو اللہ کی طرف جانے کے لئے کس کو تلاش کرو قرب کو تلاش کرو نیچے لکھیں بفعل طاعتی اللہ کا قرب کیسے ملے گا طاعت نیکیوں پر عمل کرنے سے کچھ سمجھ میں آرہے ہیں دوستو وَجَاهِدُوا فِي سَبِيْلِهِ لِكْهِ اصول نمبر تین اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو قربانی کا مزاج پیدا کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ثَمَرًا نتیجہ کیا نکلے گا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لِكْهِ تَخْوِیفِ اُخْرَوِی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا لَوْ أَنَّ لَهُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر بالفرض لو اگر بالفرض ان کے لئے ہو جائے ماں ماں کا ترجمہ لکھے جو کچھ بھی ہے اگر ان کے لئے ہو جائے جو کچھ ہے فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مَا جَمِعًا سَبْكَ سَبْ وَمِسْلَهُ مَعَهُ بلکہ اس کے برابر اتنا اور بھی وہ سب کچھ ان کے لئے ہو جائے لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تاکہ وہ ان ساری چیزوں کو بدلے میں دے دے فدیے میں دے دے قیامت کے دن کے عذاب سے وہ کہیں گے اللہ یہ ساری چیزیں لے لے ہمیں عذاب سے بچا لے ما تُقُبِّلَ مِنْهُم تب بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے يُرِيدُونَا يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ یہ لوگ چاہیں گے کہ جہنم کی آگ سے نکل جائے لیکن وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا اس سے نہیں نکل سکیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيِيمٌ اَيْدَائِمٌ اور ان کے لئے دائمی عذاب ہوگا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا عَيْدِيَهُمَا جَزَاءَ لکھیں سرقتِ کُبْرَا کے بعد سرقِ سُغْرَا کی حد سرقِ کُبْرَا کے بعد سرقِ سُغْرَا کی حد ایک تو بڑی چوری ہے بڑی چوری کیا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود بنائیں تو اس کی سزا تو جہنم ہے ایک چھوٹی چوری کیا ہے کہ دنیا میں انسان کسی سے کوئی چیز چورا لے کسی کی چپل چورا لے سمجھ میں آگئے تو اگر چھوٹی چوری کرتا ہے یہ اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے ورنہ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے تو چور کی سزا کیا ہے فرمائے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت ان کی سزا فَقْتَعُوا عَيْدِيَهُمَا ان دونوں کے ہاتھ کار دو جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ترجمہ لکھیں ان کے کردار کے عوز ان کے کردار کے عوز ان کے ہاتھ کاتے جائیں گے ناکالا یہ سزا ہے من اللہ اللہ کی طرف سے وَاللَّهُ عَزِيزُنْ حَكِيمَ اللَّهُ کی ذات غالب ہے حکمت والی ہے فَمَنْتَوَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ لکھے ترغیبِ طوبہ ہاں اگر کسی چور نے کا ہاتھ کٹ گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لئے توبے کا دروازہ بند ہے اگر اس ظلم کے بعد یہ توبہ کر لے ظلم کیا تھا چوری چوری وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح بھی کر لے صرف زبانی توبہ کافی نہیں آئندہ چوری نہیں کرنی فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبَ عَلِي تو بے شک اللہ بھی اس پر مہربان ہوں گے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں عَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لکھے تاقیدِ امتصال امتصال کہتے ہیں بات ماننا اس کی تاقید کے کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لئے ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک اللہ ہی کے لئے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت یُعَذِّو مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ جسے چاہے عذاب دے جسے چاہے بخش دے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں لکھے تسلی رسول معا مذمت یهود و منافقین حضور علیہ السلام کو تسلی بھی دی یهود اور منافقین پر کیا کیا مذمت بھی کی اصل میں ہوا کیا تھا مختصرا یہ سمجھ لیں مدینہ کے قریب علاقہ تک خیبر کا جو یهود کا مشہور علاقہ تک خیبر اس میں ایک مرد اور ایک عورت نے بدکاری کر لی نعوذ باللہ زنا کر لیا اب تورات کے اندر یهود کے لیے جو سزا تھی بدکاری کی وہ تھی رجم کہ ان کو پتھر سے مار کے ختم کریں گے اب انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی یہ تو ہمارے مرد و عورت مارے جائیں گے چلو مسلمانوں کے پیغمبر کے جو دین ہے اس میں بڑی نرمی ہے ان کے پاس چلتے ہیں شاید وہاں کوئی راستہ نکل آئے لیکن کہاں خود نہیں جاتے اگر خود جائیں گے تو پوچھیں گے تو لہٰذا مدینہ منورہ کے اندر جو قبائل آباد تھے بنو قریضہ وغیرہ ان کو اپنا وکیل بنایا کہ آپ جائیں اس مرد عورت کو لے جائیں حضور کے سامنے پیش کریں ان سے غلطی ہو گئی ہے پھر دیکھیں حضور کیا سزا بتاتے اگر تو انہوں نے بھی رجم کہا تو تم خاموش ہو جانا اور یہ ظاہر مت کرنا کہ تورات میں بھی رجم ہے اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں کونے ماریں گے جوتے شوتے ماریں گے تو پیش کر دینا سمجھ میں آگئے فرمائے جو کفر میں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی زبانوں سے کیا کہا تھا کہ ہم ایمان لائے منافقین نا زبان سے کہا کہ جی ہم بھی ایمان لائے لیکن وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہودیت اختیار کی یہ لوگ کیا کرتے ہیں سمعون لِلْكَذِبِ سمعون سے پہلے ہم نکالیں گے دوستو یہ جھوٹی باتوں کو سننے والے ہیں اور سمعون لِقَوْمٍ آخرین غور کریں یہ جھوٹی باتیں سنتے بھی ہیں اور سمعون اور جاسوسی کرتے ہیں حکم کا اس کے نیچے محذوف نکالیں آپ کے فیصلے کی جاسوسی کرتے ہیں لِقَوْمٍ آخرین ایک دوسری قوم کے لیے نیچے لکھیں یعنی یہودِ خیبر آپ سے عرص کیا نا کہ جو خیبر کے یہود تھے یہ خود نہیں آئے انہوں نے مدینہ میں رہنے والوں کو اپنا وکیل بنایا تو کہا اس کے لیے تو سب سے بہتر منافقین ہیں کہ ان کو تیہ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں جھوٹی باتیں سنتے بھی ہیں اور آپ کی بات سن کر اس کی جاسوسی بھی کرتے ہیں وہاں پہنچاتے بھی ہیں سمجھ گئے ہیں اس قوم کے لیے آخرین جو کہ ایک دوسری قوم ہے اس کے نیچے کیا لکھا یہودِ خیبر لَمْ يَأْتُوكُ وہ خود آپ کے پاس نہیں آئے کون نہیں آئے خیبر والے خود نہیں آئے نا وہ نہیں آئے يُحَدْرِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَازِعِهِ یہ کلام کے اندر تحریف کرتے ہیں مِنْ بَعْدِ مَوَازِعِهِ اس کے اصل مقام سے جہاں کلام لکھا ہے نا اور اس کا حکم لکھا ہے تو اس کے موازع اور اس کی جگہ سے اس کلام میں کیا کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں یقولونہ اور کہتے ہیں اِنْ اُوْتِي تُمْ حَازَ اگر تمہیں دے دیا جائے یہ فیصلہ حازہ کے نیچے لکھے کہ جلد جلد کس کو کہتے ہیں کوڑے مارنے کو اگر تمہیں یہ فیصلہ دے دیا جائے جیسے کوڑوں وغیرہ کا تو کہا فَخُزُو ہو تو اس کو لے لینا خموچی سے وَإِلَّمْ تُعْتَو ہو اور اگر وہ نہ دی جائے بلکہ کہا جائے کہنی جی رجم ہوگا فَحْزَرُو تو پھر ذرا بچ کر رہنا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فرمایا اللہ پاک جس کے لیے ارادہ فرمالے اس کو گمراہ کرنے کا فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ تو ہرگز آپ اس کے لیے اختیار نہیں رکھ سکتے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اللہ جس کو ہدایت سے محروم کرنا چاہے تو اے میرے حبیب آپ اس کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے اُلَائِكَ الَّذِينَ لِكَ انجام انجام یہ وہی لوگ ہیں اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں فرمانا چاہتے یہ اتنے گندے ہو چکے ہیں وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُنْ ان کے لیے دنیا میں زلت ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَزَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے سمعون لِلْكَذِبِ سمعونے سے پہلے کیا محضوف نکالیں گے ہم مقتدہ یہ لوگ سننے والے ہیں لِلْكَذِبِ جُوٹی باتیں لیکن تاقید و تعلیلِ زمِ سابق تاقید و تعلیل زمِ سابق سابق کے اندر جو پہلے مزمت بیان ہوئی نا اسی کی علت بھی ہے اسی کی تاقید بھی ہے فرمایے یہ یہودی جو ہیں اور یہ جو منافق ہیں جوٹی باتیں سنتے ہیں اَكَّالُونَ لِسُخْتِ سُخْت کے نیچے لکھے حرام اور حرام کھاتے ہیں فَإِن جَاؤُكَا اگر یہ آپ کے پاس آئے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِزْ عَنْهُمْ اب غور کریجئے گا دوستو اگر یہ آپ کے پاس آئے یعنی اپنا فیصلہ لے کر تو آپ کی مرضی ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِزْ عَنْهُمْ چاہے آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں چاہے ان سے احراز کریں اختیار دے دیا نا اللہ پاک نے لیکن دوستو یہ اختیار شروع میں تھا آگے آئے تاریے وَأَنِحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس آیت سے یہ اختیار کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا اللہ نے فرمایا اب اگر یہ آئے تو آپ کو فیصلہ ضرور کرنا پڑے گا ان میں سمجھ گئے یہ اختیار پھر منسوخ ہوا وَإِن تُعْرِزْ عَنْهُمْ اگر آپ ان سے احراز کریں فیصلہ نہ کریں فَلَئِنَ زُرُّوْكَ شَيْعَةُ تو آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے وَإِن حَكَمْتَا اور اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ تو آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما انصاف کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور یہ آپ کو کیسے حکم بنانا چاہتے ہیں بھئی ایک آدمی کسی کے پاس اس صورت میں جائے گا جب اس کے پاس اس کا حل نہیں ہے نا یہ آپ کے پاس کیوں آنا چاہتے ہیں فیصلے کے لیے وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ جبکہ ان کے پاس خود کیا موجود ہے تورات بھی ہے اور فیہا حکم اللہ اور اس تورات میں اللہ کا فیصلہ بھی ہے حکم کے نیچے کیا لکھیں گے رجم رجم یہ تو اسی لیے آنا چاہتے تھے نا کہ رجم سے بچ جائیں سُمَّئِ تَوَلَّوْنَ مِنْبَعْدِ زَلِقَ پھر یہ لوگ پیٹ پھیر دیتے ہیں مِنْبَعْدِ زَلِقَ اس فیصلے کے بعد کہ ہمیں کہیں رجم کا فیصلہ نہ مل جائے وَمَا أُولَائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ فرمائے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اِنَّا عَنْزَلْنَتْ تَوْرَاتَ فِيْهَا هُدَوْوَنُونَ لکھیں تورات کا دور وَفَضَائِلِ تَوْرَاتَ اپنے زمانے کے اعتبار سے جب اللہ نے تورات اتاری تورات کا ایک دور تھا تورات کے فضائل تھے وہ بھی آسمانی کتاب تھی اِنَّا عَنْزَلْنَتْ تَوْرَاتَ بِشَكْ ہم نے ہی تورات اتاری تھی فِيْهَا هُدَا جس میں ہدایت تھی لکھیں فضیلت نمبر ایک اور اس کے نیچے لکھیں برائے عقائد ہدایت کس کے لئے تھی عقائد کے لئے وَنُورٌ نمبر دو نیچے لکھیں برائے اعمال اور جس تورات میں نور تھا روشنی تھی اعمال کو سمجھنے کے لئے يَحْكُمُ بِهَن نَبِيُّونَ لکھیں فضیلت نمبر تین اور اسی تورات سے فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء الَّذِينَ اسْلَمُوا جنہوں نے اللہ کی فرمابرداری اختیار کی جنہوں نے اللہ کی فرمابرداری عاشیے پر لکھیں اَسْلَمُوا یہ صفتِ مَادِحَا ہے صفتِ مَادِحَا جانتے ہیں یہ صفتِ مَادِحَا یعنی ایک تعریف کے لئے فرمایا ورنہ ہر پیغمبر فرمابردار ہوتا ہے ہر پیغمبر کیا ہوتا ہے فرمابردار ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے وہ انبیاء جنہوں نے فرمابرداری کی کن کے لئے لِلَّذِينَ حَادُوا ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے یہودیت اختیار کی وَالْرَبَّانِيُّونَ اور فیصلہ کرتے تھے اس پر بھی یہ حکم و بہا داخل ہے دوستو انبیاء فیصلے کرتے تھے اور ربانیون اور مشایخ فیصلے کرتے تھے والأحبار اور علماء فیصلے کرتے تھے بِمَسْتُحْفِظُوا بسبب اس کے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کا آپ نے ایک نکتے پر غور کیا سابقہ امتوں کے جو مشایخ اور علماء ہیں ان کو استحفظو کہا کہ وہ نگران تھے اس امت کے علماء کی خصوصیت یہ کہ یہ نگران نہیں یہ پیغمبر کے وارث ہیں سمجھ میں آگئی یہ نکتہ ہے یہ نگران بنائے گئے اللہ کی کتاب کے وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا اور یہ خود اس کے اقراری تھے شہدہ کا ترجمہ لکھیں اقراری فَلَا تَخْشَوْنَا سَوَخْشَوْنِي لکھیں فَرَائِزِ اہلِ تَوْرَات فی زمانِ نبوتِ محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نبوت کے زمانے میں تورات والوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے سمجھ میں آگئی فَرَائِزِ اَهْلِ تَوْرَات فی زمانِ نبوتِ محمدٍ صلی اللہ فَرْمَا فَلَا تَخْشَوْنَا سَوَخْشَوْنَا سَوَخْشَوْنِي اور مجھی سے ڈریں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا یہ یہود کو خطاب ہے اور تم مت بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض میں ان کے پاس لوگ تھوڑی رقم لے جاتے نا لفافہ لے جاتے اور ان سے کہتے جی ہمیں یہ مسئلہ دے دو یہ فتوہ دے دو تو یہ پیسے لے کر ان کو اپنی طرف سے فتوے دے دیا کرتے تھے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا انْزَلَ اللَّهِ لِكَ اَنجَامِ مُنْكِرِينَ اور جو فیصلہ نہ کرے بِمَا اس ترتیب پر جو اللہ نے اتارا فَأُلَائِ قَوْمُ الْكَافِرُونَ یہی لوگ پکے کافر ہیں وَكَتَبْنَ عَلَيْهِمْ فِيَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ اچھا لکھیں تورات میں قصاص کا بیان تورات میں قصاص کا بیان اب ہوا یہ کہ مدینہ میں دو مشہور قبیلے تھے یہود کے بنو نظیر بنو قریضہ لیکن بنو نظیر طاقتور بھی تھے مالدار بھی تھے بنو قریضہ غریب بھی تھے مزور بھی تھے تو اب کیا ہوتا کہ اگر بنو قریضہ کا کوئی آدمی بنو نظیر کے آدمی کو مار دیتا تو وہ بدلے میں دو مارتے تھے سمجھ گئے اور اگر بنو نظیر کا آدمی بنو قریضہ کے آدمی کو مارتا تو بدلے میں وہ ایک کو بھی نہیں مار سکتے تھے وہ کہتے ہیں بھئی دیت لو اور جاؤ یہ بھی ہم تم پہ احسان کرنا ہے مقصد یہ کہ آپس میں بھی ایک فرق تفاوت رکھا ہوا تھا سمجھ میں آگئی تو اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ہم نے ان یہود پر لکھ رکھا تھا فیہا تورات میں اب اللہ پاک ان کو ان کی کتاب کی باتیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں قرآن پر اعتراض ہے ذرا یہ تو بتاؤں اپنی کتاب پر تمہارا عمل کتنا ہے ہم نے ان پر لکھ رکھا تھا ان کی کتاب میں کہ جان کے بدلے میں جان ہے یہ فرق نہیں کہ مالدار و غریب کا جان کے بدلے میں جان وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ آنکھ کے بدلے میں آنکھ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ نَاكْ کے بدلے میں ناکھ وَالْعُذُنَ بِالْعُذُنِ کان کے بدلے میں کان وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ دانت کے بدلے میں دانت وَالْجُرُوحَ قِسَاس اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہوگا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ہاں پس جو معاف کر دے قِسَاس کو بِهِ کی ہی زمیر کے نیچے لکے قِسَاس تصدقہ کے نیچے لکے معاف کر دے جو معاف کر دے قِسَاس کو خود سے فَهُوَ كَفَّارَةُ لَّهُ تو یہ اس کی طرف سے ایک احسان ہے اس کی طرف سے کیا ہے احسان ہے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ لِكَهِ انجامِ مُعْرِزِينَ اور جو فیصلہ نہ کرے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اللَّهُ کی اُتَارِحُوی تَرْتِيبِ کے مطابق فَأُولَائِ قَوْمُ الظَّالِمُونَ یہی لوگ پکے ظالم ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيْسَ بْنِ مُرْيَمَا لکھے انجیل کا دور تورات کا دور جب ختم ہوا پھر کس کا دور شروع ہوا انجیل کا دور وَفَضَائِلِ عِيسَىٰ علیہ السلام وَقَفَّيْنَا اور ہم نے بھیجا عَلَى آثَارِهِمْ ان کے بعد کن کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور جو دوسرے پیغمبر تھے ان کے بعد ہم نے بھیجا بِعِيْسَ بْنِ مَرْيَمَا کن کو حضرت عیسیٰ ابنِ مرْيَمَا اب تورات کا دور ختم ہوا انجیل کا دور شروع ہو رہا ہے ہم نے بھیجا عیسیٰ ابنِ مریم علیہ السلام کو مُصَدِّقَلْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَتْ تَوْرَا جو کہ تصدیق کرنے والے تھے اپنی سے پشلی کتاب مِنَتْ تَوْرَا تھے مِن کے نیچے لکھے بیانیا وہ کونسی کتاب تھی تورات تورات کی تصدیق کرنے والے تھے وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ لِكَ فَضَائِلِ انجیل اور ہم نے ان کو انجیل دے فیہی هُدن فضیلت نمبر ایک اس انجیل میں ہدایت تھی نیچے کیا لکھیں گے برائے عقائد وَنُورٌ فضیلت نمبر دو اور اس میں نور تھا نیچے برائے اعمال وَمُصَدِّقَ الْلِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَتْ تَوْرَا فضیلت نمبر تین اور انجیل جو تھی یہ تصدیق کرنے والی تھی اپنی سے پشلی کتاب تورات کے سمجھ گئے وَهُدَن فضیلت نمبر چار اور انجیل میں ہدایت تھی اب ایک اشکال آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کیا ہاں کہ بھئی ہدن کا لفظ تو انجیل کے لئے کتنی دفعہ آگیا دو دفعہ آگیا سمجھ میں آگئے تو یہ تقرار ہے اب یہ اہم بات ہے قرآن میں تقرار نہیں ہے دونوں ہدایتوں میں فرق ہے پہلی ہدایت تھی برائے عقائد وہ آپ نے لکھا نا یہ جو دوسری ہدایت ہے یہ ایک خاص ہدایت تھی اور وہ خاص ہدایت کیا تھی کہ انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جانا ضروری ہے مجھے جانا کیا ہے ضروری ہے ورنہ فرقلیت نہیں آئے گا فرقلیت یہ عبرانی کے لفظ ہے آپ علیہ السلام کا اسم مبارک انجیل میں کیا ہے فرقلیت پہلے نہیں سنا تو بہت مشہور ہے فرقلیت تو دیکھیں عیسائیوں سے آج بھی پوچھا جائے کہ بائبل میں فرقلیت کون ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میں نہیں گیا تو فرقلیت نہیں آئے گا تو فرقلیت کے عربی میں معنی آتے ہیں احمد کے تو گویا کہ ہدن یہ ایک خاص ہدایت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر نے آنا ہے اور وہ کون ہوں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وموعظتا لکھے فضیلت نمبر پانچ اور انجیل میں نصیت تھی متقین کے لئے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ لکھے فرائزِ اہلِ انجیل پس چاہیے انجیل کے ماننے والوں کو اہل کا ترجمہ لکھے ماننے والے انجیل کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے بِمَا انزل اللہ فی جو اللہ پاک نے انجیل کے اندر اتارا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا انزل اللہ اگر یہ فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا فَأُولَائِ كَوْمُ الْفَاسِقُونَ تو یہ لوگ پکے نافرمان ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لکھے قرآنِ کریم کا دور اب کس کا دور آیا قرآن کا صداقتِ قرآن لکھے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ہم نے آپ پہ یہ کتاب اتاری ایک تو جو اتری تو بالکل حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک اتری مصدقا لکھے صداقت نمبر دو یہ تصدیق کرنے والی ہے لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابَ اپنی سے پچھلی سابقہ کتابوں کی وَمُحَيْمِنَا عَلَيْهِ لکھے نمبر تین مُحَيْمِنَا اس کا ترجمہ لکھے اور محافظ ہے اور کیا ہے حفاظت کرنے والا ہے قرآنِ کریم عَلَيْهِ نیچے لکھے فی اصول الدین دین کے اصول میں کیا مطلب اب یہ اتنے نالائق ہے یعود و نصارہ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں جبکہ قرآنِ کریم کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ مُحَيْمِنَا عَلَيْهِ ہماری یہ کتاب قرآنِ کریم تورات و انجیل کی بھی حفاظت کرنے والی ہے ان کی بھی کیا کرنے والی ہے کس چیز میں اصول دین میں اصول دین میں ہماری کتاب ان کی کتابوں کی حفاظت کرتی ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ لیکن فرائضِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں بِمَا انزل اللہ جیسے اللہ نے اتارا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَا أَهُمْ اور ان کے خواہشات کی اتباہ مت کریں عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ عَمَّا سے پہلے نکالیں گے مُعْرِزًا ان کے خواہشات کی اتباہ مت کریں اعراض کرتے ہوئے اس حکم سے جو آپ کے پاس حق کا پہنچا ہے بھئی انسان خواہش پرستی اس وقت کرے گا جب حق کو چھوڑے گا ہے نا تو فرمایا آپ ان کے خواہشات کی اتباہ مت کریں مُعْرِزًا اعراض کرتے ہوئے عَمَّا اس حق سے جاہا کا جواب کے پاس آ چکا ہے لِكُلِّن جَانْ لَا مِنْكُمْ شِرَعْتًا وَمِنْ حَاجًا اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو عطا کی شرعتا شریعت بھی وَمِنْ حَاجًا اور طریقت بھی دیکھیں ایک ہوتی ہے شریعت اور ایک ہوتی ہے طریقت سمجھ گئے شریعت تو آپ جانتے ہیں دین کے ظاہری احکام کو کہتے ہیں جیسے وضو نماز روزہ زکاة حج اعمال یہ شریعت ہے طریقت کس کو کہتے ہیں اصلاح باطن اور تسکیہ نفس کے طریقے اصلاح باطن اور تسکیہ تو دین دونوں کا مجموعہ ہے دوستو شریعت بھی سیکھنی ہے اور طریقت بھی سیکھنی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا اگر اللہ چاہتے تو بنا دیتے تم سب کو ایک ہی جماعت امتن کے نیچے لکھے جماعت سمجھ گئے سب ایک ہی ہوتے ولیکن لیکن کے بعد محضوف نکالیں گے لم یشا لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا کیوں لِيَبْلُوَكُمْ لِكَهِ حِکْمَتِ اِخْتِلَافِ شَرَائِعْ سب کو الگ الگ شریعت کیوں دی فرمائے تاکہ اللہ تمہیں آزما سکے فیما آتاکم اس شریعت میں جو اللہ نے تمہیں دی ہے پتہ تو چلے کہ ماننے اور نہ ماننے والے کتنے ہیں سمجھ میں آگئی فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ دوڑ کر جاؤنے کی کہ کاموں میں اللہ مرجعوكم جميعا اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ پھر اللہ تمہیں بتائے گا بِمَا كُنتُمْ فِي تَغْتَلِفُونَ جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ لکھیں تاقیدِ حُکمِ سابق تاقیدِ حُکمِ سابق نیز یہ آیتِ اختیار کی ناسخ ہے پیشے ایک بات آئی تھی اگر یاد ہو اللہ نے آپ علیہ السلام کو اختیار دیا نا کہ اگر آپ کے پاس یہود فیصلے کے لیے آئے ہیں اب کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے لیکن اب وہ اختیار ختم کیا کہ نہیں آپ فیصلہ کریں فرمائے وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں بِمَا اسی ترتیب پر انزل لَا انزل اللَّهُ جو اللَّهُ نے اتارا وَلَا تَتَّبِعَهُوَا أَهُمْ اور ان کے خواہشات کی اتباع مت کریں وَحْذَرْهُمْ اور آپ ان یہود سے ہوشیار رہیں کیا رہے ہوشیار رہے کیوں اَنْ يَفْتِنُوْكَ عَمْ بَعْضِ مَا انزل اللَّهُ عِلَيْكَ کہ کہیں یہ آپ کو پھیر نہ دیں کہیں آپ کو پھیر نہ دیں عَمْ بَعْضِ ان بعض احکامات سے مَا انزل اللَّهُ عِلَيْكَ جو اللَّهُ نے آپ پہ اتارا ہے فَإِن تَوَلَّوْ پس اگر وہ اعراض کریں مو پھیریں فَعَلَمْ تُو جَانْ لِجِئے کہ اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ عَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ زُنُوبِهِمْ جان لو کہ بے شک اللہ ارادہ کر چکے ہیں عَنْ يُصِيبَهُمْ کہ ان کو سزا دیں نیشے لکے فِد دنیا فِد ان کو سزا دے دنیا میں بِبَعْضِ زُنُوبِهِمْ ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں وَإِنَّا كَفِيرًا مِّنَنَّا سِلَفًا سِقُونُ ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہے اَفَحُقْمَ الْجَاہِلِيَتِ يَبْغُونُ لِكَ زَجْر کیا جاہلیت کے طریقے یہ لوگ تلاش کرتے ہیں جاہلیت کے طریقے تلاش کرتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ اللہ کے مقابلے میں کون زیادہ بہتر ہو سکتا ہے حُکمًا بے اعتبار فیصلے کے لیکن لِقَوْمٍ اُن لوگوں کے لئے یوقنون جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں لیکن مستفیدین مستفیدین يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا النَّهْيُ عَنْ مُعَلَاتِ الْيَهُودِ وَالْنَّصَارَةِ يَهُود وَنَصَارَةِ سے دلی دوستی رکھنے سے منع کیا گیا قلبی دوستی نہیں رکھنی اے ایمان والو لا تتخذوا الْيَهُود وَالنَّصَارَةِ اَوْلِيَا يَهُود وَنَصَارَةِ کو جِگری دوست نہ بناو قلبی دوست نہ بناو بازہم اولیاء و باز وہ آپس میں ایک دوسرے کے یار ہے آپس میں کیا ہے ایک دوسرے کے یار ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ جو ان سے دوستی جوڑتا ہے یا تَوَلَّهُمْ کا یہ ترجمہ ہے دوستو جو ان سے کیا جوڑتا ہے جو ان سے دوستی جوڑتا ہے تم میں سے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وہ انی میں سے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالی سمجھ نہیں دیتے یہ ترجمہ اللہ یادی اللہ سمجھ نہیں دیتے اس قوم کو جو ظلم کرنے والی ہے فَتَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ لِكْهِ شِكْوَئِ مُنَافِقِينَ شِكْوَئِ مُنَافِقِينَ فَتَرَلَّذِينَ آپ دیکھ لیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے مرض کے نیشے لکھے نفاق کا جن کے دلوں میں کون سا مرض ہے نفاق کا وہ کیا کرتے ہیں يُسَارِعُونَ فِيهِمْ وہ ان میں گستے جا رہے ہیں گستے جا رہے ہیں کن میں یہود و نصارہ میں يَقُولُونَ اور جب ان سے کہا جائے کہ جی ایسا کیوں کرتے ہو تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو پھر ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہو تو کہتے ہیں نقشہ ان تصیبنا دائرہ ہمیں اندیش آئے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے حالات کا تقاضہ ہے جی حالات کا تقاضہ ہے سمجھ گئے ہیں دائرہ کہتے ہیں حادثے کو کہیں ہم پر زمانے کے حوادثات نہ آ جائیں فَاسَلْلَهُ وَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِي لِکھیں جوابِ شِكْوَا قریب ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِي لے آئے کس کو فتح کو مسلمانوں کو فتح مل جائے اَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ یا اللہ پاک اپنی طرف سے کوئی فیصلہ فرما دیں نیچے لکھیں یعنی اظہارِ اسرارِ منافقین اظہارِ اسرارِ منافقین کے راز اللہ کھول دیں اللہ تو کھول سکتے ہیں نا تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کو فتح مل جائے یا اگر فتح نہ ملے تو اللہ مسلمانوں پر منافقین کے راز کھول دیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا فلاں 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 جو ہے نا وہ منافق ہے تو جب ایسا ہو جائے گا فَيُسْبِقُ عَلَى مَا أَصَرُّ فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ تو یہ ہو جائیں گے ان باتوں پر جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اَصَرُّ کے معنی چھپانا جو باتیں یہ منافق اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اس پر کیا ہو جائیں گے نَادِمِينَ شَرْبِنْدَ سمجھ میں آگئی وَيَقُونُ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہیں گے ایمان والے اَحَاولَى الَّذِينَ اَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ عَيْمَانِهِمْ کیا یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھا کے ہم سے کہتے تھے کہ اِنَّهُمْ لَمَاكُمْ کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں ہے نا ابھی تک تو قسمیں کھاتے تھے کہ جی ہم تمہارے ہیں ہم تو آپ کے بندے ہیں آپ کے لوگ ہیں لیکن جب اللہ حقیقت کھول دیں گے تو ایمان والے کہیں گے اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فرمایا ان کے اعمال حبت ہو گئے استاذ صاحب ترجمہ فرماتے ہیں اعمال اُم کا ان کی کاروائیاں ان کی جو کاروائیاں تھی نا منصوبے وہ سب ضائع ہو گئے فَاسْبَحُوا خَاسِرِينَ ہو گئے خسارے میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَا مَنُ لِكَ زَجْرَ بَرْ اِرْتِدَاد ارتِداد حاشیہ پہ ربط لکھیں کہ پہلے تھا کہ یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو ہے نا اور اب فرما رہے ہیں کہ اس لئے مت کرو کہ یہ دوستی تمہیں کہاں تک لے جائے گی ارتداد تک لے جائے گی دین سے محروم کر دے گی اے ایمان والو مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے مرتد ہو جائے فَسَوْفَيَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ ان قریب اللہ پاک لے آئیں گے ایک ایسی قوم کو قوم ان کے نیچے لکھیں شانِ صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ یہ اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائے جب سب مخالف تھے نا تو حضرت عبو بکر صدیق آپ کے موافق تھے تو اللہ نے فرمایا اگر یہ سب بھی چلے جائیں اللہ ایسی قوم کو لے آئیں گے يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ کہ اللہ ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ اللہ سے محبت فرمائیں گے يُحِبُّهُمْ کے نیچے لکھیں بیانِ اوصاف يُحِبُّهُمْ وصف نمبر ایک يُحِبُّونَهُمْ وصف نمبر دو اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت اَذِلَّةٍ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ وصف نمبر تین اور وہ مومنین کے حق میں تو نرم ہیں اَعِزَّةٍ عَلِ الْكَافِرِينَ وصف نمبر چار اور کافروں کے لئے کیا ہے سخت ہیں اب ہونی یہ ترتیب چاہیے اور ہماری بالکل اس کے اپوزٹ چلتی ہے مجاہدونَ فِي سبیلِ اللہ وصف نمبر پانچ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَلَا اِن وصف نمبر چھے اور پرواہ نہیں کریں گے کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کی کسی ملامتگر کے ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے کوئی کہے گا کہ بھئی داڑی ٹوپی جا رہی ہے باز یہ کہتے ہیں نا ٹوپی جا رہی ہے بولے بالکل ٹوپی جا رہی ہے اس لئے کہ سر ہے تو ٹوپی ہے نا سر ہے تو ٹوپی بھی ہوگی اس کے اوپر ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ اُتِّيهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے دے دے وَاللَّهُ وَاسِعُونَ عَلِيمُ اللَّهُ اسْحَتْ وَالَي جَانْنے والے ہیں اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِكَ اَمَرْ بِمُوَالَاتِ اللَّهُ وَاَوْلِيَائِهِ امر بِمُوَالَاتِ اللَّهُ حُکُمْ دیا کہ بابا تمہیں دوستی اللہ سے کرنی ہے اور اللہ کے نیک بندوں سے کرنی ہے کن سے دوستیوں کے اندر لگ گئے ہو اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تمہارے دوستوں کون ہیں اللہ ہے اللہ کے رسول ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَارِ ایمَانُ وَالَيَهِ اور ایمان والے بھی کون سے ایمان والے الَّذِينَ يُقِيمُونَ اوصافِ مومنین لکھیں دوستو اوصافِ مومنین وصف نمبر ایک وَوَارِ ایمان والے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو نماز کو قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ لِكَ وصف نمبر دو زکاة ادا کرتے ہیں وَهُمْ رَاکِعُونَ وَصْف نمبر تین اور وہ خُشُو اور خُزُو کو اختیار کرتے ہیں راکِعُون کا کیا ترجمہ کیا خُشُو خُزُو اختیار کرتے ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لِكَ انجامِ مُعَالَات جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دوستی کرے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تو اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے حِزْب کہتے ہیں جماعت کو اللہ کی جماعت غلبہ پانے والی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّقِذُوا لَذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزْو لِكَ تَعْمِيم بَعْدَتْ تَخْصِيص تَعْمِيم بَعْدَتْ تَخْصِيص وَالنَّهْيُ عَنْ مُعَالَاتِ الْكُفَّارِ یہ مضمون بار بار آ رہا ہے کافروں سے دوست نہیں اے ایمان والوں لَا تَتَّخِذُوا تم مَتْ بَنَاؤ الَّذِينَ اُن لَوْغُو اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزْو جنہوں نے تمہارے دین کو مزاق بنایا ہوا ہے دینکم کے نیچے لکے فی اصول الدین فی اصول الدین دین کے جو اصول ہے اس کا بھی مزاق اڑاتے ہیں یعنی توحید ہے رسالت ہے آخرت ہے اس کا مزاق اڑاتے ہیں وَالَعِبَاب اور جنہوں نے کھیل بنایا ہوا ہے مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا کِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ان لوگوں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تو نہ تو یہود و نصارہ اہلِ کتاب سے دوستی گھانٹو وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَا اور نہ کافروں کو اپنا دوست بناوں اس لیے کہ یہ سب تمہارے دین کا مزاق اڑاتے ہیں اس کو کھیل تماشا بناتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ درواللہ سے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو وَإِذَا نَادَيْتُمْ الَسْصَلَاتِ لِكَئِ اِسْتَحْزَا بِفُرُوعِ دِينَ اوپر تو اصولِ دین کا مزاق تھا نا اب فروعِ دین کا مزاق بھی اڑاتے ہیں کس طرح فرمائے جب تم نماز کے لیے آزان دیتے ہو اِتَّخَذُوهَ حُزُوًا وَلْعِبَ تو بنا دیتے ہیں اس کو کھیل اور تماشا کھیل اور تماشا تو کہتے ہیں ایک عیسائی تھا جب وہ آزان کی آواز سنتا تھا نا موزن کہتا تھا اَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ تو وہ عیسائی بدبخت کہتا تھا حَرِقَ الْقَازِبُ جو جھوٹا ہے وہ جل جائے یعنی نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو کیا کہتا تھا جھوٹا کہ جھوٹا جل جائے حالانکہ جھوٹا تو یہ تھا نا تو اسی پہ پڑ گئی ایک رات کیا ہوا کہ سو رہا تھا گھر میں آگ لگ گئی یہ اور اس کی بیوی اس آگ میں جل کے کوئلہ ہو گئے ہے تو حَرِقَ الْقَازِبُ اسی پہ صادق آگیا کہ یہ جھوٹا تھا سمجھ گئے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لِكْهِ سَبَبِ اِسْتَحْزَاء مزاق کیوں اڑھاتے ہیں فرمائیے اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ یہ ایسے لوگ ہیں کہ لَا يَعْقِلُونَ کہ مُخْمَ فِيهِ سمجھے ہمارے استاذ صاحب تھے حضرت مفتی آسیم زکی صاحب نوور اللہ مرقدہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بڑھ دیں بڑے عجیب انسان تھے طلبہ سے بہت مزاق فرمایا کرتے تھے تو لطائف بہت سناتے تھے نا لطائف تو وہ فرماتے تھے اب یہ پتھانوں میں ذرا مزاج کی سختی بہت ہوتی ہے نا تو ایک پتھان کے دو بیٹے تھے دونوں میں آپس میں لڑا ہی ہو گئی تو بندوقیں تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے اس نے کہا زمان ٹوپا کراؤڑا اپنی بندوق منگائی اپنے بھائی کو گولی مار دی اس کو شہید کر دیا تو باپ زندہ تھا دو بیٹے تھے اور دو میں سے ایک نے دوسرے بھائی کو مار دیا اس نے تو غصے میں مار دیا تو تکلیف کس کو ہوئی والد کو نا والد نے جب دیکھا سارا معاملہ تکلیف تو ہوئی لیکن خاموش ہو گیا اب معاملہ چل رہا ہے بھی یہ جو زندہ بیٹا تھا اس کی شادی ہوئی اور اس کی جب شادی ہوئی تو کچھ عرصے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دیا اب وہ بیٹا جب بڑا ہوا تو دادہ نے کہا زمان ٹوپا کراؤڑا اپنی بندوق منگائی اور جا کے پوتے کو گولی مار دی اور بیٹے سے کہا بتاؤ تکلیف ہوئی نہیں ہوئی تو استاجی نے واقعہ سنایا پھر فرمایا مخ ما فیہی یہ حرکت اس لئے تھی کہ عقل اللہ کے بندے ایک ظلم اس نے کیا تم تو نہیں کرو نا اس کو سمجھانے کے لئے کیا کیا عملی فیل کر دیا دیکھیں قل یا اہل الكتاب لکھے جواب استحضا آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب حل تنقمون مننا غور کریں تم ہم میں اور کوئی عیب نہیں پاتے تم ہم میں اور کوئی عیب بھی نہیں پاتے الا سوائے اس کے کہ ہمارا قصور کیا ہے ان آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وما انزل ایلینا اور اس کتاب پہ جو ہم پہ اتاری گئی وما انزل من قبل اور اس کتاب پہ جو ہم سے پہلے اتاری گئی واناک سرکم فاسقون اور تم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کیا ہے وہ نافرمان ہے قل حل انبیوکم بشر من ذالکہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بشر من ذالکہ ان کے بارے میں جو اس سے زیادہ بترین ہے اس طریقے سے ذالکہ کے نیشے لکے طریقہ شرن کے نیشے لکے بدترین مصوبتن کے نیشے لکے باعتبار بدلے کے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو اس طریقے سے زیادہ بدترین طریقے پر ہیں باعتبار بدلے کے عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ ہمارے دین کا مزا کھڑا رہے نا ہے نا تو فرمائے آپ ان سے کہیں میں ان سے بدترین تمہیں بتاتا ہوں کون ہے من لعنہ اللہ من سے پہلے دینو نکالے ان لوگوں کا دین جن پر اللہ نے لعنت فرمائی وغضب علیہ جن پر اللہ کا غضب اترا تو یہ کس پہ ہوا تھا یہود پہ نا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَتَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَتْطَاغُوتِ اور اللہ نے بنائے ان میں بندر اور خنزیر ان کو مسخ کیا وَعَبَدَتْطَاغُوتِ اور انہوں نے شیطان کی اتباع کی اولائی کا شرم مکانہ لکھے انجام اخربی وَعَظَلُّ عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ نہیں انجام اخربی ہے دوستو پہلے یہ لوگ بدترین با اعتبار ٹھکانے کے ہیں کہاں پر آخرت میں وَعَظَلُّ عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ انجام دنیاوی اور یہ لوگ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں یعنی اس دنیا کے اندر سمجھ گئے بس کر دیں آزان کا ٹائم ہو گیا وَعَخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ